اگر میری اپلیکیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور اس میں اگر ایٹین منس گزر جاتے ہیں تو کیا مجھے پھر دوبارہ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کروانی پڑے گی یا نہیں کرنا تو آج کل یہ ہو رہا تھا کہ اگر کوئی بھی اپلیکیشن فائل کرتا ہے کنڈیشنل سٹیٹس کی ریموول کے لیے اور جس وقت میں کنڈیشنل سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے جنہیں ٹیمپریری گرین کارڈ ملا تھا اور یہ کون لوگ تھے وہ لوگ کے جن کی میریجز کو ایجیسمنٹ آف سٹیٹس کے ٹائم پر جب انہیں گرین کارڈ ملا تھا اس وقت ان کی میریج کی سیکنڈ اینیورسٹری نہیں ہوئی تھی تو اگر دو سال ان کی میریج کے پورے نہیں ہوئے تھے جب انہیں گرین کارڈ دے دیا گیا تھا وہ گرین کارڈ کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں انہیں آئندہ دو سال کے بعد جو ہے دوبارہ کنڈیشنل سٹیٹس کی ریموول کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے اس میں نائنٹی ڈ سارویس کا پیریڈ ہے کہ اگر ایک سال اور نائن منٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کنڈیشنل سٹیٹس کو ریموول کروانے کے لیے اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں تو اب امیگریشن سارویس کو معلوم تھا کہ جناب اس میں ایک سال زیادہ لگ رہا ہے تو ان کی جانب سے جو ریسیٹ آتی تھی وہ ایٹین منٹس کی تھی اور اس میں امیگریشن سارویس اپلیکنٹس کو علاو کر دیتی تھی کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور ورک آسیزیشن بھی اسی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایٹین منٹس کا ٹائم دے دیا جاتا تھا اور اگر ایٹین منٹس گزر جاتے ہیں تو پھر اس وہ اپلیکنٹ کو جو ہے وہ یا تو دوبارہ امیگریشن سرویس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے یا ان کی جانب سے جو ہے ایکسٹینشن نہیں پڑتی تو اب وہ ایک اور سہولت پیدا کی گئی ہے امیگریشن کے طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی نیوز ہے کہ انہوں نے یہ ایکسٹینشن جو ہے اب ٹوانٹی فور منٹس کے لیے دی ہے تو اب فیوچر میں جو بھی ایکسٹینشن وغیر آئیں جو بھی نوٹس وغیر آئیں گے اس میں بتایا جائے گا کہ you're all set for 24 months اور 24 months کے اندر آپ travel بھی کر سکتے ہیں اور اسی basis کے اوپر آپ یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں اور آپ کا جو status ہے وہ یہاں پہ lawful ہی شمار ہوگا